اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمد ونصلی علی رسول کریم اما بعد مولای صلی اللہ علیہ وسلم دائماً ابدا علی حبیب کا خیر خلق کلیم سواد اعظم اہل سنت و جماعت کی عالمگیر تحریک سنی دعوت اسلامی کے زیر اعتمام گدشتہ 26 سالوں سے ذکر تاجدار کربلا کی محافل کا انعقاد حسان چلا رہا ہے امسال 1446 جری ماہ محرم الحرام میں بھی گدشتہ کے تمام پروگرامات کو مدد نظر رکھتے ہوئے امسال بھی ذکر تاجدار کربلا کی دس روزہ محافل کا انعقاد کیا گیا ان محافل کا انعقاد کرنے کا جو مقصد ہے وہ خاص مقصد یہ ہے کہ ماہ محرم الحرام میں دس تاریخ کو امام حسین علاجدی و علیہ السلام اور ان کے رفقہ اور ان کے آوان و انسار کو کربلا کی تبتی ریت پر شہید کیا گیا جس مقصد کی خاطر امام حسین اور ان کے رفقہ نے کربلا کی زمین پر اپنے جانوں کا نظرانہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا ان کا جو مشن تھا دین کا تحفظ شریعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت ان کا مشن تھا اسی مشن کی خاطر انہوں نے اپنی جانوں کا نظرانہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا اسی مقصد کو مد نظر لگتے ہوئے امام حسین اور ان کے آوان و انسار اس مشن کو مد نظر لگتے ہوئے سنی دعوت اسلامی نے یہ بیڑا اٹھایا بن خصوص مالگوں کی سرزمین پر امام حسین اور ان کے آوان و انسار نے جس مقصد اور جس مشن کی خاطر اپنی جانوں کا نظرانہ پیش کیا ہم بھی اسی مقصد کو لے کر آگے بڑھیں گے اور شریعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور دین کو تحفظ فراہم کریں گے اور خاص طور پر ماہ محرم کے جو پروگرامات ہوتے ہیں سنی دعوت اسلامی کے اور بھی سال بھر میں کئی پروگرامات ہوتے ہیں لیکن خاص طور پر جو ہمارا حدف ہوتا ہے سنی دعوت اسلامی کا ماہ محرم الحرام کے پروگرامات اس کی خاص وجہ یہ ہے کہ اللہ پاک نے اہل بیعت کے ذکر میں اتنی تاثیر رکھی ہے کہ لوگوں کے دل ان کا ذکر سننے کے بعد دین کی طرف کشا کشا کھیچے چلے آتے ہیں تو چونکہ اہل بیعت کا ذکر ان دنوں میں ہوتا ہے تو لوگوں کے دل نرم ہوتے ہیں موم ہوتے ہیں اور وہ گناہوں سے کنارہ کشی کرنے کا اپنے اندر عظم کرتے ہیں اور یہ ارادہ کرتے ہیں کہ آج کے بعد ہم ذکر اہل بیعت سننے کے بعد ہم لوگ گناہوں کی طرف نہیں جائیں گے شریعت مصطفیٰ کی پازداری کریں گے تو ان تمام پروگرامات کا مقصد ہمارا خاص طور پر یہی ہوتا ہے آل رسول حضرت اللہ مہ الہاج سید محمد امین القادر صاحب قبلہ جتنے بھی دن پروگرامات میں رہتے ہیں یوں تو دس روزہ پروگرامات ہوتے ہیں ان میں سے پانچ پروگرام یا چھے پروگرام میں وہ رہتے ہیں آپ ان کی جتنی بھی تقاریر ہیں ان کو آپ اٹھا کر سنیں گے تو آپ کو یہ بات پتا چلے گی کہ وہ ہر پروگرام میں کہیں نہ کہیں نوجوانوں کے حوالے سے خواتین کے حوالے سے اور معاشرے کے حوالے سے اصلاح کی بات ضرور کرتے ہیں تو اہلِ بیعت کے ذکر کو سن کر لوگوں کے دل موم ہوتے ہیں اس لیے اصلاحِ معاشرہ کے حوالے سے ان پروگرامات کا انعقاد کیا جاتا ہے اور لوگ بحمد ہی طالعہ ہر سال اہلِ بیعت کا ذکر سننے کے بعد جب محرم کے پروگرامات ختم ہوتے ہیں تو یہ ہم اپنی نگاہوں سے دیکھتے ہیں چونکہ ہم لوگ اشتیج پر ہوتے ہیں تو ہم لوگ چہروں کو پہچانتے ہیں جانتے ہیں ایسے بھی لوگ آتے ہیں جو گناہوں کی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں لیکن جب محرم کے پروگرامات تو سننا شروع کرتے ہیں اس کے بعد جو ہے ان کی زندگی تبدیل ہوتی ہے انقلاب آتا ہے نماز پر ہوتے ہیں پھر اس کے بعد ذکر اذکار کرتے ہیں قرآن سے قریب ہوتے ہیں تو یہ محفل کا انعقاد کا مقصد یہی ہے آج بھی حمدی تعالی چھے نشستیں مکمل ہو چکی کل کی ساتویں نشست جو ہوگی انشاءاللہ آزاد نگر جلانی چوک پر ساتویں نشست ہوگی اور آٹھویں جو نشست ہوگی وہ ہماری نورباق چوک پر منقید ہوگی نویں اور دسویں نشست جو ہوگی ان سال کی انشاءاللہ ایٹیٹی ہائی سکول کے گیونڈ پر ان دونوں پروگرامات کا انعقاد ہوگا ہم عوام اہل سنت سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ اگر اپنی زندگیوں میں انقلاب لانا چاہتے ہیں اپنی زندگیوں میں تبدیل ہی لانا چاہتے ہیں تو آپ صرف اکیلے نہیں آئے بلکہ اپنے دوست اعباب کے ساتھ اپنے بھائیوں کے ساتھ اپنے گھر والوں کے ساتھ ان پروگرام کا حصہ بنے تاکہ آپ بھی اہل بیت کی قربانیوں کو سن کر اپنی زندگی میں انقلاب لانے کی کوشش کریں اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ اپنے حبیب علیہ السلام کے صدق و طفیل میں ذکر اہل بیت تا دمی حیات ہم سب کو کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور اہل بیت اور اصحاب رسول کے احترام اور ذکر کے ساتھ ہی اللہ پاک ہم سب کا خاتمہ فرمائے اور قیامت کے دن اللہ پاک اہل بیت اور صحابہ کے ساتھ ہمارا حشر نشر فرماتا جنت میں داخل آتا فرمائے بقیہ آگے کی جو بات ہوگی انشاءاللہ ہمارے رضوان نیمن صاحب انشاءاللہ وہ کریں گے آج کی اس پریس کنفرنس میں تشریف فرمائے سنی دعوت اسلامی مدلی سے شورا کے ذمہ داران ایس ڈی آئی نوربا گروپ کے ممبران اور پریس کے میرے تمام دوستوں حافظ گفران اشرفی صاحب نے پروگرام کے مقاسی پروگرام کی مکمل تفصیلات آپ کے روبروں پیش کی اور چونکہ یہ پریس کنفرنس نورباگ چوک کے قاضی شرف الدین ہال میں منقض ہے اور مورنگ شریف کے جو سنسلہ وار اجتماعات ہوتے ہیں نورباگ چوک کا پروگرام بھی اس کی ایک کڑی ہے اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ تقریباً دو ہزار چودہ سے نورباگ چوک میں سنی دعوت اسلامی مالگاؤں کے اشتراک سے یہ اجتماع منقض ہو رہا ہے لوگ ڈاؤن کے ایام میں دو سال آن لائن پروگرام رہا ان ایام کو اگر چھوڑ دیا جائے تو گجشتہ آٹھ سالوں سے یہ سلسلہ نورباگ چوک میں جاری ہے یوں تو ماہ محرم کی ہر تقریب ہر پروگرامات تاریخ ساز ہوتے ہیں انہی میں نورباگ چوک بھی ایک تاریخی حیثیت رکھتا ہے اور میڈیا کے نمائندے اس سے پہلے بھی نورباگ کی تقریبات میں شریک ہو چکے ہیں ان سال کا پروگرام بھی اپنی روایت کے مطابق ہوگا قاضی شرف الدین ہول کے پاس ایک بڑا شٹیج لگے گا جس میں علماء اہل سنت امہ مساجد مبلگی نظام اور بیرون شہر بیرون ریاست سے بھی لوگ اس تقریب کو سننے کے لیے آتے ہیں ایسے تمام مشاہع کے عظام علماء کرام موجود ہوں گے وہیں اسپیس کے سامنے پریس کے لیے شوٹنگ کے لیے اور یہ پروگرام پوری دنیا میں لائیو نشر کیا جاتا ہے تو وہ علاقہ کا اسپیس ہوگا اس کے بعد عوام کے لیے بیٹھنے کا بہترین انتظام ہوگا عوام الناس کے لیے انٹری انسار پترہ ڈیپو نور باگ گیٹ جسے باب نور باگ کہا جاتا ہے وہاں سے انٹری ہوگی اور جو نور باگ یعنی اسٹیس کے جو سامنے کا حصہ آئے گا نور بیکری کی طرف کا وہاں سے عوام آئے گی وہیں ان کے لیے پارکنگ کا انتظام بھی ہوگا انشاءاللہ ہوم گارڈ اور گروپ کے انتظامیاں کمیٹی کے ممبران وہاں پر رہنمائی کریں گے اور اول تا آخیر دور دراز سے آنے والے تمام آشکان اہل بیت کے لیے بہتر سے بہتر انتظامات کرنے کی کوشش کی جائے گی اس اشتماع میں چونکہ خواتین اسلام بھی بڑی دور دراز سے آتی ہے ان کے لیے باگبان جماعت کھانے میں پردے کا ماخن نظم ہوگا ایل ایڈی اسکرین لگائی جائے گی تاکہ مقرر کی آواز سنائی بھی دے اور مقرر جو ہندوستان کے مایاناز خطیب ہے آل رسول حضرت مولانا سید امن القادر صاحب قبلہ وہ اسکرین پر نظر بھی آئے اور خواتین اسلام بچے بڑے نوجوان ہر کوئی اس پروگرام میں شریک ہوتا ہے ہم نے اس حساب سے انتظامات کیے ہیں مالے گاؤں منصبل کارپریشن کے کمیشنر صاحب بھی پیر کے دن صبح جس وقت صاف صفائی ہوگی کارپریشن کی طرف سے وہ بھی یہاں پر وزٹ کرنے والے ہیں وہ بھی دورہ کریں گے اور ابھی پریس کانفرنس کے اقتطام پر سنی دعوت اسلامی کے یہ تمام ذمہ داران جن میں بالکسوس حافظ گفران اشرفی صاحب حافظ مقصود اشرف صاحب جمیر رزبی صاحب نئیم نوری صاحب کاری نور محمد صاحب کاری عبدالسلام قادری صاحب یہ لوگ سب نور باک چوک پر دورہ کر کے ایک نقشہ تیار کریں گے کہ پروگرام میں عوام کو کس طریقے سے سہولیات دی جائے اور پروگرام کیسے اول تا اخیر اپنی کامیابی کی طرف بڑھے ایس ڈی آئی نور باک گروپ کے ممبران کئی سالوں سے اس اجتماع کے منتظمین ہے اور ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ نے اس عظیم محفل کے منتظمین میں ہمارا انتخاب کیا ہے میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گا میرے تمام گروپ کے عراقین کا بالخصوص اقبال بائی شفیق انساری شہ بنجوم اور ان کے پورے احباب کا کہ انہوں نے بہت ساتھ دیا تمام ساتھ دینے والوں کا ہم شکریہ ادا کرتے ہیں اور آپ کے چینل کے ذریعے سے پورے شہر مالگاؤں کو دعوت دیتے ہیں کہ پندرہ جولائی بروس پیر بعد نماز مغرب سے رات دس بجے تک ہونے والے اس تاریخ ساس پروگرام میں آپ کثیر تعداد میں شرکت فرمائے اور واقعی کربلا کی تاریخ کیا ہے یہ آپ لوگ سنیں آل رسول عزت مولانا سید امن القادری صاحب قبلہ کے زبان فیض ترجمان سے آپ سب کو دعوت دیتے ہوئے آج کی اس پریس کانفرنس کے اختتام کا اعلان کرتے ہیں شکریہ